ساؤتھ انڈین فلموں کی رنگین، چمکدار اور آکرشک دنیا میں لے کر چلیں گے کچھ سمیں پہلے تک دکشن بھارت کی فلموں کو بھارتی سینما میں فلاور سمجھا جاتا تھا درشکوں کے من میں ان کا ستھان دوسرے نمبر پر تھا فلاور کی طرح انہیں کومل سمجھا جاتا تھا لیکن اب وقت بدل گیا ہے اور ساؤتھ کی فلمیں اب فلاور نہیں بلکہ فائر بن چکی ہیں باہو بلی سے لے کر KGF تک اور پشپا سے لے کر RRR تک یہ سبھی فلمیں دکشن بھارت کے پانچ راجوں سے نکل کر پورے دیش میں اپنے درشک اور بزنس دونوں کو بڑھا چکی ہیں اس بات کو ایک ادھارن سے سمجھئے ورش دو ہزار بیس اور اکیس میں سو کروڑ کی کمائی کرنے والی ٹاپ ٹین فلموں میں چھے فلمیں دکشن بھارت کی تھی اور اس میں بھی چار تیلگو کی تھی ہندی فلموں کے مقابلے ساؤتھ کی فلموں نے تین گنا زیادہ کاروبار کیا اور اب تک ان فلموں کو پانچ راجوں کے چار ہزار چار سو اکتالیس سکرینز پر ریلیز کیا جاتا تھا لیکن اب یہ دیش بھر میں نو ہزار سے زیادہ سکرینز پر ریلیز ہوتی ہیں یعنی ہندی فلموں سے بھی کئی بار زیادہ سکرینز پر ساؤتھ ہنڈیا کی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں فلم انڈسٹری میں آئے اس بدلاؤ کو لے کر ہندی فلم انڈسٹری بڑی سہمی ہوئی ہے بولی وڈ کے سٹارز اپنی شہرت کو لے کر گھبرائے ہوئے ہیں پروڈیوسرز کو فلم میں پیسہ لگانے سے پہلے ڈوبنے کا ڈر پریشان کر رہا ہے اور ڈسٹری بیوٹرز فلم ریلیز ہونے سے پہلے سو بار یہ چیک کرتے ہیں کہ اس دن ساؤتھ کی کوئی بڑی فلم تو ریلیز نہیں ہو رہی بولی وڈ کے سامنے یہ سمسیہ پہلے کبھی نہیں تھی لیکن پچھلے چار پانچ ورشوں میں سب کچھ بدل گیا ہے شہرت کے جس سنگھ حسن پر خان اور کپور خاندان کا قبضہ ہوا کرتا تھا اسے اب پربھاس یش انٹی آر جونئر اور اللو ارجن جیسے سپرسٹارز نے ہلا کر رکھ دیا ہے آج ستی یہ ہے کہ دیش بھر کے درشکوں کو ساؤتھ کے سپرسٹار اللو ارجن کی فلم پشپا ٹو کا بہت بے سبری سے انتظار ہے پشپا ون آنے سے پہلے اتر بھارت کے بہت سے درشک اللو ارجن کے نام سے پریچت بھی نہیں تھے کہ اللو ارجن ہے کون لیکن آج فلم پشپا میں اللو ارجن کا ایک ڈائلوگ فلاور نہیں فائر ہے میں ہر درشک کو رٹا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے راجنیتاؤں تک اس ڈائلوگ کا استعمال کر رہے ہیں اللو ارجن کا جو ایک سٹیپ ہے پشپا کے گانے میں اس پر میمز بن رہے ہیں اس پر ریل بن رہی ہیں اس پر ٹک ٹاکرز لگاتار ڈانس کر رہے ہیں اب سے پہلے کسی ڈائلوگ کے وائرل ہونے کا کاپی رائٹ ہندی فلموں تک ہی سیمت سمجھا جاتا تھا لیکن اب دکشن کی فلموں کے سمباد بھی اتر بھارت میں بہت لوگ پریے ہو رہے ہیں بھارتی فلم بازار میں ساؤت کی فلموں کے بڑھتے قد اور طاقت کو لے کر بھارت کی مشہور میکزین انڈیا ٹوڈے نے اس بار ایک کور سٹوری کی ہے جس کا شیشک ہے The South Swag یعنی ساؤت کا جلوہ اس میں اللو ارجن کے ساتھ ایک خاص طور پر ایکسکلوسیو شوٹ کیا گیا ہے اور اللو ارجن کی تصویر کو انڈیا ٹوڈے کے کور پیج پر چھاپا گیا ہے جو اس سمیں آپ کے سامنے ہے انڈیا ٹوڈے کے کور پیج پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے یہ بحث چھڑ گئی کہ سپر سٹار کی لسٹ میں کون نمبر ایک پر ہے اور اس کور کو دیکھ کر فلم باہو بلی کے ہیرو پربھاس کے فینس اور اللو ارجن کے فینس میں بھی آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا دونوں ہی پکش انڈیا ٹوڈے میکزین کے اپنے اپنے کور پیج کو وائرل کرنے میں لگے ہیں اس سے پہلے ورش دوہزار سترہ میں فلم باہو بلی کی سفلتہ کو لے کر اسی انڈیا ٹوڈے میکزین نے کور سٹوری پرکاشت کی تھی اور ان پانچ ورشوں میں کس طرح ساؤت کی فلمیں ہٹ پر ہٹ دیے جا رہی ہیں اور ہندی فلم انڈسٹری اپنے استدف کی لڑائی لڑ رہی ہے اس پر آج ہمارا فوکس ہے پر کہانیوں میں مولک وچاروں کی کمی دکھائی دیتی ہے زیادہ تر ڈریکٹرز کسی شخصیت کی بائیوپک بنا رہے ہیں کسی مشہور ہٹ فلم کی ریمیک بنا رہے ہیں یا پھر اعتحاسی کرداروں پر فلم بنانے والے شارٹ کٹس کو اپنا رہے ہیں دوسری سمجھ سے یہ ہے کہ ہندی فلموں کے ایکٹرز یا ڈریکٹرز رسک اب نہیں لینا چاہتے وہ پرانے اور گھسے پٹے فارمولوں سے باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں فلم کے زیادہ تر ڈریکٹرز اپنے کردار کو لے کر اتنی تیاری بھی نہیں کرتے جتنی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکشن بھارت کے جو کلاکار ہیں جو ہیروز ہیں یہ ایک فلم پر کئی کئی ورش لگاتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس فلم کے کردار کے لیے اور جب وہ پوری طرح سے اس کردار کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کردار میں وہ پرویش کر جاتے ہیں تب جا کر اس فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے ایک ایک ہیرو اپنے جیون کے کئی کئی ورش ایک فلم کو دے رہا ہے جتنی ضرورت ہے تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس کے علاوہ آنے والے عبینیتاؤں کو یہ انڈسٹری بہت جلدی سویکار نہیں کر رہی ہے کئی بار رنگ اور بھاشا کے آدھار پر بھی عبینیتاؤں سے ہندی فلم انڈسٹری میں ایک سو تیلہ ویوار کیا جاتا ہے ہندی فلموں کے مشہور ایکٹر نواز الدین صدقی نے ایک بار کہا تھا کہ بولی وڈ سٹارٹس اور ڈریکٹر کام تو ہندی فلموں میں کرتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں انگریزی میں ڈیریکشن دیتے ہیں انگریزی میں جبکہ ساؤتھ میں ایسا بلکل نہیں ہوتا وہاں کے لوگ وہاں کے کلاکار وہاں کے ٹیکنیشنز وہاں کے ڈریکٹر وہاں کے لیکھک اپنی بھاشا سے بہت پریم کرتے ہیں اس کا سمبان کرتے ہیں سب سے بڑی سمجھ سے یہ بھی ہے کہ اس انڈسٹری کے دگج لوگوں نے اپنی اپنی ایک لابی بنا کر رکھی آپ دیکھیں گے بولی وڈ میں ہر بڑے سپر سٹار کی اپنی ایک لابی ہے وہ اپنے خاص پسند کے لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتا ہے یہ لوگ اپنی پسند کے ہیرو ہیروین ڈریکٹر میوزک ڈریکٹر لکھک کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں